اسلام علیکم ناظرین پروگرم روز کلینے کے ساتھ حاضر ہیں اور میں ہوں آپ کا مذبان عاصف رضا شیخ ناظرین انسان کی پیدائش کے ساتھ ہی اس کی نشو نما کا عمل شروع ہو جاتا ہے اس کی ہڈیاں ایک خاص حد تک بڑھتی ہیں اس کے پٹھے ایک خاص حد تک نشو نما پاتے ہیں اس کا قد ایک خاص پیمائش پہ آکے رک جاتا ہے اس کے ساتھ ہمارے جسم کا پورا نظام ایک خودکار سسٹم کے تیار چلتا ہے ہم ہم ڈیفرنٹ سیٹویشن میں ڈیفرنٹ رد عمال پیش کرتے ہیں مثلا اگر ہم ڈر جاتے ہیں تو ہمارے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے ہم کوئی اچھی خبر سنتے ہیں تو ہم بہت زیادہ خوشی محسوس کرتے ہیں ناظرین یہ تمام سسٹم جو ہے اللہ تعالی نے ہمارے جسم میں ایک خودکار نظام لگایا ہوا ہے جو اس کو مونیٹر کرتا ہے جو اس کو ریگولیٹ کرتا ہے اور اس سسٹم کو ہم انڈوکرائن سسٹم کہتے ہیں ہمارے انڈوکرائن گلینڈ میں ہمارا سب سے اہم گلینڈ جو ہے وہ تھائیریڈ گلینڈ ہے اور آج ہم خصوصی طور پر اس گلینڈ کے ہیں بات کرنے کے لیے ہمارے سسٹوڈیز میں موجود ہیں ڈاکٹر تجمل رحمان کنسلٹنٹ انڈوکرائنالوجسٹ ہیں ڈاکٹر صاحب آپ ہمارے پروگرم میں تشریف لائے آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر تجمل رحمان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر طیب بادشاہ ڈاکٹر طیب بادشاہ بھی کنسلٹنٹ انڈوکرائنالوجسٹ ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا ناظرین بات کا آغاز کرتے ہیں ڈاکٹر جمل صاحب سے ڈاکٹر صاحب بتائے کہ ہمارے جو گلینڈز ہم کہتے ہیں بیسیکلی یہ کیا ہوتے ہیں ان کا کیا فنکشن ہوتا ہے نورملی تو ہم روٹین میں اس کے اوپر بات کرتے ہیں ڈاکٹر بھی کہتے ہیں جی اس کا ٹیسٹ کروئے ہیں تھائی ریڈ کا ٹیسٹ کروئے ہیں لیکن بنیادی طور پر گلینڈز ہوتے کیا ہیں جی بہت شکریہ اگر سمپل الفاظ میں میں کہنا چاہوں تو گلینڈز ہمارے جسمیں مختلف جگہوں پہ غدود ہوتی ہیں جو کہ ہورمونز نکالتے ہیں جو کہ اگین سادے الفاظ میں کہوں گا کیمیکلز ہوتی ہیں جن کا مختلف کام ہوتا ہے مختلف جگہوں پہ جو غدود ہیں ان کا مختلف کام ہے ہمارے سر کے اندر بھی جو ہے ایک بہت ہی امپورٹنٹ گلینڈ ہے جس کو پچیٹری گلینڈ کہتے ہیں اسی طرح آپ نے ذکر کیا ہے تھائیرویڈ گلینڈ کا آہ ایڈرینل گلینڈ ہے اور جو ہمارا ریپروڈکٹیو سسٹم ہے وہ بھی انڈوکرائن کے ہی زمرے میں آتا ہے تو یہ مختلف جو ہورمونز ہیں ان کے مختلف کام ہیں کچھ ہمارے قد کو بڑھانے میں مدد کرتی ہیں ہماری جسم کو طاقت دیتی ہیں اور جیسے تھائیروڈ گلینڈ کا اپنے ذکر کیا تو تھائیروڈ گلینڈ ایک ہورمون نکالتا ہے تھائیروڈ ہورمون جو کہ جسم کے ہر حصے کو طاقت دیتا ہے اور اس کو کام کرنے میں آہ مدد دیتا ہے جیسے پر بھی اپنے بات کی کہ قد کو بڑھانے میں یہ بدد دیتا ہے تو وہ ایک خیر اقلادہ ٹاپک ہے اس میں بھی ہم بات کریں گے لیکن وہ جو لوگ بہت چھوٹے رہ جاتے ہیں یا وہ جن کا قد یو یعنی معمول سے زیادہ بڑا ہو جاتا ہے اس میں بھی اس گلینڈ کا رول ہوتا ہے جی اس میں پچیٹری گلینڈ جو ہوتا ہے جو کہ ہماری دو آنکھوں کے درمیان میں دماغ کے اندر گلینڈ ہوتا ہے جو کہ مختلف ہورمون سے نکالتا ہے اس میں ایک ہورمون گروت ہورمون ہے تو اس کی کمی یا اس کی زیادتی کے وجہ سے بھی بیماریاں جنم لیتی ہیں ہم 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 جو جو ڈیلی لائف ہے ابھی جیسے ڈاٹر صاحب نے بات کی کہ اس میں ایڈینل گلینڈ بھی ہے اس میں پچیٹری گلینڈ بھی ہے اس میں تھائر ایڈ گلینڈ بھی ہے تو کیا آپ اپنی روزبر اپریٹس میں دیکھتے ہیں کہ ان گلینڈ میں لوگ پرابلمز کے ساتھ آتے ہیں آپ کے پاس جی بالکل مسئلہ اگر آپ تھائر ایڈ کو لے لیں تو جو تھائر ایڈ ہارمن ہوتی ہے یہ آپ کے میٹابورزم کی انچارج ہے یوں سمجھے کہ جیسے کار میں ایکسلریٹر ہوتا ہے یہ آپ کے جسم کا ایکسلریٹر ہے اگر یہ ہارمون کم مقدار میں پیدا ہو تو پھر آپ کا سارا جسم سلو ہو جاتا ہے آپ کو نین زیادہ آتی آپ کو سستی رہتی ہے آپ کو سر بھی زیادہ لگتی ہے تو ڈیلی جو ایکٹیوٹیز ہیں انسان کی ان پر یہ چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں اسی طرح سے اگر یہ ہارمون زیادہ ہو تو پھر دل تیزی سے تڑکتا ہے گرمی زیادہ لگتی ہے انگزائیٹی ہو سکتی ہے تو یہ بھی ڈیلی جو ہے ایکٹیوٹیوز ان پر اس انداز ہوتی ہے کیونکہ ڈاکٹر صاحب ہم مقصد دیکھتے ہیں کہ پیشنٹ جب ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے نا تو اس کو پتہ نہیں ہوتا وہ تو اپنی جنرل کمپلینٹس لے کے اس کے پاس جاتا ہے اور ڈاکٹر اس کو کہتا ہے جی آپ تھائرائیڈ ٹیسٹ کر رہے ہیں اور وہ بچارہ پرشان ہو جاتا ہے جی کہ یہ ڈاکٹر صاحب نے کون سرے ٹیسٹ مجھے کہہ دیا تو یہ کیا اس طرح کی اگر علامہ تاری ہوتی ہیں تو اس میں یہ ٹیسٹ زوری ہو جاتا ہے جی دیکھیں دو پیشنٹ دو قسم کے ہمارے پاس آتے ہیں ایک تو وہ جو ریفر ہو کے آتے ہیں کسی ڈاکٹر نے بھیجا ہوتا ہے تو ان کا کچھ نہ کچھ ورک اپ وہ ہوتا ہے ان کو یعنی کہ ایک سسپیکٹڈ ڈیزیز ہوتی ہے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں ڈیٹلی آ جاتے ہیں پھر ان کی علامات ہوتی ہیں اس کی بیس میں ہم ٹیسٹ کرواتے ہیں تو ان جو علامات ہیں ان میں کنسیسٹنسی ہونی چاہیے یعنی کہ اگر آپ ہائپو تھرڈیزم لے رہے ہیں جو ہارمون کی کمی کی ویسے ہوتی ہے تو اس میں پھر پیشنٹ کو سستی ہوگی نین زیادہ آئے گی وزن بڑے گا سردی زیادہ لگے گی کونسٹی پیشن ہوگی اگر اس میں ایک آدھ علامت ہے جیسے سستی ہے تو کمزوری سستی تو یہ تو اور جنرل انگزائیٹی بھی ہو سکتی ہے جنرل انگزائیٹی بھی اس میں آ سکتی ہے کوئی ہو جس میں نہ ہو لیکن اگر یہ ساری سیمٹم کنسیسٹنٹ ہیں تو then you can make a strong case case میں جو اس کا تھرڈیزم کا ٹیسٹ ہونا چاہیے کروانا چاہیے روٹ سب آپ ڈیلی پیشنٹ سیکھتے ہیں نوملی پاکسن کے حوالے سے بات کریں تو ہم اس میں تھرڈ کے حوالے سے مات ڈاکٹر تیب صاحب نے ساری بتائیں جس میں وزن کا بڑھ جانا تھکاوٹ رہنا موڈ کا لو رہنا نین زیادہ آنا اور ٹھنڈ بہت زیادہ لگنا یہ ٹھنڈی جگہوں سے جو ہے لوگ بھاگتے ہیں اسی طرح جوان اگر ینگ فیملز کی بات کر رہے ہیں تھائر ایڈ گلینڈ کے حوالے سے اور اس کی پرابرمز کے حوالے سے ڈاکٹر سب نوملی یہ دکھا جاتا ہے کہ ہمارا یہ بھی کیٹی چھوٹ ہے کہ اگر ڈاکٹر میں کوئی دوائی سجسٹ کرتا ہے تو ہم جو ہی اسے تھوڑا سا بیٹر فیل کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی اب دوائی زہر ہو گیا آپ دوائی کھائیں گے تو اس کے سائیڈ ایفیکٹ آئیں گے تو ہم دوائی چھوڑ دیتے ہیں اگر ہائپو تھائرائیزم میں آپ ایک پیشنٹ کو تھائر اوکسن سجسٹ کی جاتی ہے اور وہ پھر وہ جب اس کو استعمال کرتا ہے تھوڑا بہتر ہوتا ہے اور اس کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر کیا زلٹاتے ہیں جی بہت اچھا سوال آپ نے کی ہے کہ اگر تھائر اوکسن بند کر دی جائے گی تو آپ اسی کنڈیشن میں آ جائیں گے وہی سمٹمز وہی علامات شروع ہو جائیں گی اسی طریقے سے کیونکہ ایک چیز جو آپ کے جسم میں بند نہیں رہی اس کو ہم گولی کے ذریعے ریپلیس کر رہی ہوں تو اگر ریپلیسمنٹ ہم روک دیں گے تو بیماری واپس آ جائے گی تو اس لیے بلکل ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر انفیک تھائر اوکسن کے بارے میں یہ کہوں گا کہ یہ کبھی بھی نہیں روکی جاتی ہاں جی اگر آپ ضرورت سے زیادہ اگر کسی وجہ سے لے لی جائے یا دوز بہت زیادہ ہو جائے تو ڈاکٹر کے مشورے کے سے آپ اس کو وقتی تو آپ نے بند کر سکتے ہیں یا کم کر سکتے ہیں عمومن لیکن آپ اپنی مرضی سے روک نہیں سکتے اور یہاں پہ جیسے ایمیوڈران کا بھی ہم نے ذکر کی ہے تو یہ ایک بہت انپورٹنٹ پوری دنیا میں استعمال کی جاتی ہے کارڈیولوجیسٹ پریسکرائب کرتے ہیں جب ہارٹ کی جو ردم ہے وہ بے ترتیب ہو تو یہاں پہ میں ضرور یہ میسے دینا چاہوں گا کہ اگر آپ کو ایمیوڈران کی وجہ سے لگ رہا ہے کہ آپ کے تھائرود پہ مسئلہ ہو رہا ہے تو آپ خود سے مت رکیں کیونکہ وہ بہت ضروری علامات کی وجہ سے آپ کو دی گئی ہے اور اکثر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اگر تھارو ٹاکسیکوسیس ایمیوڈران سے ہو رہی ہو اور ایمیوڈران کو روکا جائے تو وہ بگڑ جاتا ہے تھائرود زیادہ وقتی طور پہ کیونکہ اس میں آئیوڈین بہت زیادہ جمع ہوئی ہوتی ہے جسم میں تو اس لیے اس میں کارڈیولوجیسٹ کو اور انڈوکرنالوجیسٹ کو مل کے کام کرنا ہوتا ہے اس کو کیا چھوٹے بچوں میں بھی تھائرود کا مسئلہ آ جاتے ہیں یہ بلکل بچوں میں بھی ہو سکتا ہے اور ان کی بھی ٹریٹمنٹ تو بیسیکلی یہ ہی ہے جو ایڈرٹس میں ہوتی ہے صرف ڈوزز کا فرق ہو سکتا ہے اور چھوٹے بچوں میں چونکہ ان کی نشن و ماں کے لیے بھی ایک تھائر اوکسن کی مقررہ مقدار ضروری ہوتی ہے تو اس لیے ان کے بھی لیول ایک رینج کے اندر رکھنا ضروری ہوتے ہیں اگر ایک چھوٹے بچے میں یہ پرابلم ہوتی ہے تو ہم کیا اس کو کنجنڈل کہیں گے کہ اس کے ماں کے پیٹ سے ہی وہ یہ نقص لے کے آیا ہے اگر وہ شروع سے ہے بائی برت ہے تو پھر تو کنجنڈل ہے لیکن اگر بعد میں ہے تو پھر اکوائیڈ ہے اور تھوڑا سو مجھے مجھے اور ناظرین کو یہ ضرور کلیر کھیجئے کہ جب ہم اکوائیڈ کی بات کرتے ہیں تو اس کی سپیسیفک کیا ریزن ہوتی ہے جسے تھائیڈ کے میں پرابلم آتا ہے اکوائیڈ کا مطلب یہ ہے کہ جو برت کے بعد پرابلم شروع ہوا ہے اور اس میں جو چیزیں جیسے یعنی کہ ہائیپر تھائیڈیزم ہو سکتا ہے ہائیپر تھائیڈیزم کی آگے کئی اقسام ہوتی ہیں جیسے گریفز ڈیزیزم اب وہ تو میں رکھتا ہے ہماری اپنی باڈی جو ہے کوئی ایکسٹرنل فیکٹر بھی ہے اس میں ایکسٹرنل فیکٹر میں یہ ہے کہ اگر آپ کا یہ جیسے ریڈیشن ہے اگر کسی کو کوئی خدا نہ خاصتہ کینسر ہے یا کوئی اور اس طرح ہے اس میں ریڈیشن ہو رہا ہے تو وہ ایفیکٹ کرے گی اس کو جاگہ ہے اس کو افیٹ کر سکتی ہے کچھ میڈیکیشن جیسے ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا اگر وہ پریشن لے رہا ہے جس میں آئیوڈائن والی چیزیں ہیں کوئی جیسے امیوڈورون ہے یا کوئی اور اس طرح کی چیزیں ہیں تو اس کا بھی اثر ہو سکتا ہے ڈاکٹر صاحب شروع میں ڈاکٹر صاحب نے بات کی تھی پیچٹری گلینڈ کی تھوڑا سا یہ بتائیں کہ یہ پیچٹری گلینڈ کہاں واقع ہوتا ہے اور اس کے فنکشن کیا ہے دیکھیں پیچٹری گلینڈ جو ہے وہ برین کے اندر ہوتا ہے برین کی بیس پہ ہوتا ہے اور یہ بڑا چھوٹا سا گلینڈ ہوتا ہے لیکن اس کو آپ ٹرو معنی میں ماسٹر گلینڈ کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ سارا جو جسم کا انڈ اورکرائنٹ سسٹم toe اس کو سپتے ہیں اس میں ایسی ہارومن بنتی ہیں جو تھائرئڈ کو بھی سپتے ہیں؟ ایسی ہارومن بنتی ہیں جو ا legislature wiries کو بھی انگرارئوز بھی سپتے ہیں کو Sekret体 یں کو ابھیكم کرتے ہیں ایڈینل گلینڈ کو انگرارئوز بھی سپتے ہیں تو یہ کوئی جسم پیے بھی خاصی جگل لینڈ ہے۔ تو یہ آپ کے جسم کا ماسٹر گلینڈ ہیں۔ پاکستان میں مقصد دیکھتے ہیں کہ پیچٹری کے حوالے سے ایڈینومس بن جاتے ہیں اس کے اوپر ٹھیک ہے اور وہ اگر پیشنٹ وہ بھی ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ ایڈینومس کیا ہوتے ہیں اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جب اس کو آپریٹ کیا جاتا ہے یا اس کو نکالا جاتا ہے تو کچھ ایسے بعد پھر بن جاتا ہے تو یہ تھوڑا سا بتائیں بلکل تھائر پچیٹری کلینٹ سے دکٹر طریب صاحب نے ذکر کیا یہ چھوٹا سا بلکل مٹر کے دانے کے برابر مومنس کا سائز ہوتا ہے اوپر نیچے تھوڑا ہوتا رہتا ہے عمر کے ساتھ بھی اور میل فیمیلز میں ایڈینومس جب ہم کہتے ہیں کہ پچیٹری ایڈینومس ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ پچیٹری گلینٹ کی ایک سائیڈ پر گروتھ تھوڑی زیادہ ہوگی ہے اب یہاں یہ میں پتاتا چلوں کہ دس سے پندرہ پرسن لوگوں میں ایڈینومس ہوتا ہے یہ لیکن یہ کینسر نہیں ہے بلکل یہ پہلی بات ہے کہ یہ کینسر نہیں ہے دوسرے کینسر کی طرح یہ نہیں ہوتا جب ایڈینومس ایڈینٹی فائے ہو جائے اب پچھلے دس پندرہ سائزوں میں ہم نے زیادہ اس لیے دیکھے ہیں کیونکہ سیٹی اس کینس بہت زیادہ اب ہوتی ہیں تو اب ہمیں پتا چلا ہے کہ بہت سے لوگوں میں ایڈینومس ہوتا ہے لیکن جب ایڈینومس ایڈینٹی فائے ہو جائے تو اس میں گبرانے کی کوئی بات نہیں ہے اس میں ایڈینومس کا کام ہوتا ہے یہ دیکھنا کہ یہ ایڈینومس کے ہی ہارمون کوئی ہارمون زیادہ تو نہیں نکال رہا جس کا علاج کرنا ہے اگر تو پچھلے گلینڈ بلکل نومل کام کر رہے ہیں اور ایڈینومس بہت چھوٹ ہے یعنی کہ ون سنٹی میٹر سے بھی کم ہے تو امومنمس کو صرف مونیٹر کرتی ہیں صرف جو ایک پچھلے گلینڈ کی تھوڑی پیدا ہوتی ہے کہ اگر وہ ایڈینومس بہت بڑے سائز میں ہو تو پچھلے گلینڈ کے بلکل اوپر آپ سمجھ لیں کہ چھت کی طرح نروز جا رہی ہوتی ہیں ہماری آنکھوں کی تو اگر پچھلے گلینڈ بہت بڑا ہو جائے تو وہ کنائی پر اثر انداز ہوتا ہے انفیکٹ بہت سے لوگ جو میں نے یہاں پر پاکستان میں دیکھے ہیں وہ اس طرح سے بھی پریزنٹ ہوتے ہیں ہمارے پاس کہ ان کی آنکھوں کی بینائی کم ہو جاتی ہے اور اس میں ایک کریکٹرسٹک پیٹرن ہوتا ہے کہ باہر والی جو سائیڈز ہیں ان میں نظر چلی جاتی ہے تو باہر سے اندر کی طرف بینائی کم ہوتی ہے اس کا ایک کریکٹرسٹک پیٹرن ہے تو اس لیے اگر آپ کی بینائی میں اس طرح سے کمی آئی ہے تو پھر آپ کو فوراں جو ہے نا سیٹی سکین یا امرائی کروا کے انڈوکرنالجی سے رجوع کرنا چاہیے کیونکہ اکثر اوقات اس میں پھر سرجری کروای جاتی ہے جو جو جڑے میں نے ان سے سوال کیا کہ ایڈی نوماز جو ہے اگر ایک دفعہ سرجری ہو جاتی ہے تو وہ پھر پتا چلتا ہے کہ چھ مینے بعد سال بعد دو سال بعد کوئی نوماز دوبارہ بن گیا ہے دیکھیں پچوٹری جو ایڈی نوماز ہوتے ہیں میں سمیں سمیں تو سرجری کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کچھ ایسے ہوتے ہیں مثلا پرولیکٹی نوماز جسے پرولیکٹن بنتی ہے تو اس میں جنرلی وہ بڑا بھی ہو اس میں سرجری کی ضرورت نہیں ہوتی انلیکس بہت بڑا ہے آپ کے ویجن کو جب تک وہ بینائی پر اثر داز نہیں ہوتا لیکن کچھ ایسے بھی ایڈی نوماز ہیں جیسے کشنگ ڈیزیز ہے اس میں سرجری کی ضرورت پڑ دیئے پہلی تو بات یہ ہے کہ پچوٹری ایڈی نوماز ہونا ہے یہ نہیں ہے کہ آپ کو ضروری سرجری کی ضرورت ہے لیکن اگر سرجری کی ضرورت ہے تو اگر تو وہ چھوٹا ہے یعنی کہ ایک سنٹی میٹر تک ہے جسے ہم مایکرو ایڈی نوماز کہتے ہیں تو اس میں اگر سرجری کریں تو اس میں کمپلیکیشن کے چانسز کم ہوتے ہیں لیکن اگر بڑا ہے ایک سنٹی میٹر سے زیادہ جس کو ہم مایکرو ایڈی نوماز کہتے ہیں اس میں اگر سرجری کریں تو اس میں کمپلیکیشن کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں لیکن اگر ایک اچھا سرجن ہو تو وہ کمپلیکیشن کم ہوتی ہیں بہت کم ہوتی ہیں اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو سرجری کے بعد بھی میڈیسن کی ضرورت ہوتی ہے دومر کو فردر ٹیٹمنٹ کی بھی ضرورت ہوتی ہے تو یہ جنرلی تو دوبارہ مطلب کہ یہ تو نہیں ہوتا کہ دوبارہ ہو جائیں لیکن کبھی کبھی بہت کم ایسا بھی ہو سکتا ہے ری گروت بھی ہو سکتی ہے لیکن اب جب آپ ایک سرجری کرتے ہیں پھر اس کو آپ فالو کرتے ہیں اس کو آپ دیکھتے رہتے ہیں ریپیٹڈ جو ایمار ایورا کروا کے دیکھتے رہتے ہیں اور جو نیسیسری ٹیٹمنٹ سرجری کے بعد ہو سکتی ہے چاہے وہ کوئی میڈیسین ہے جیسے سینڈو سٹیٹن ہے کچھ ایڈینو ماز میں یا ریڈییشن سمٹائم دینی پڑتی ہے تو وہ اس کے ساتھ اس کو یوز کرتے ہیں درس اپ تھائیرین میں ہم نے بات کی کہ اگر وہ ہائپو تھائیرینیزم میں جا رہا ہے تو ہم نے تھائیر آکسن سٹارٹ کرتی پشٹری میں اگر کوئی پرابلم آ جاتی ہے جیسے ہم نے شروع میں بات کی کہ اگر پشٹری میں کوئی پرابلم آئے گی تو یا قد چھوٹا ہو جائے گا یا اس کی فنکشن ہائپر ہو گیا تو وہ بہت لمبا قد ہو جائے گا اور اگر ایسی بیماری بچپن میں ایڈینٹیفائی ہو جاتی ہے تو کیا اس کا کوئی ٹیٹمنٹ ہے بلکل آپ گروتھ ہارمون کی ڈیفیشنسی ہے تو آپ گروتھ ہارمون یوز کر سکتے ہیں وہ آویلبل ہے اسی طرح سے جو پشٹری کی وجہ سے ادر ہارمون انڈیفیشنسی ہوتی ہیں جس میں تھائیرائیڈ ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ آپ کا پشٹری تھائیرائیڈ کو کنٹرول کر رہا ہے تو اگر آپ کا تھائیرائیڈ ٹھیک بھی ہے اور پشٹری ٹھیک نہیں ہے تو پھر بھی آپ کو تھائیرائیڈ کی کمی بیشی ہو سکتی ہے تو اگر آپ وہ پشٹری کی وجہ سے تھائیرائیڈ کا ایشی اور سیکنڈری پرابلم ہے اس کو آپ ٹھرکسن کے ساتھ کر سکتے ہیں پھر جو جیسے سٹیروائیڈ ہیں وہ ایڈرینل گلینڈ میں بنتے ہیں اور اس کو بھی پشٹری کنٹرول کرتا ہے تو اگر ان کی کمی ہو جاتی ہے یا جو بھی ہے تو اس کو بھی آپ سٹیروائیڈ کے ساتھ ٹریٹ کر سکتے ہیں رڈ سب ایڈرینل گلینڈ کے حالے سے اگر بات کریں تو اس کی کون کون سی بیماری ہیں اس کی علامات ہیں میں تھوڑے ناظرین کی انفرمیشن کے لیے جی بہت شکریہ ایڈرینل گلینڈ یہ ہمارے گردوں کے بالکل اوپر دو گدود ہوتی ہیں جو کہ بہت ضروری ہورمونس نکالتے ہیں جن میں سٹیروائیڈز ایک بہت سٹیروائیڈز میں بہت ضروری ہیں اب سٹیروائیڈز یہ وہ سٹیروائیڈز نہیں ہیں جو کہ باڈی بیلڈرز لیتی ہیں یہ سٹیروائیڈز کی تھوڑی ڈیفرنٹ قسم ہے جو کہ ہماری باڈی کو زندہ رہنے میں اور اس کو طاقت دینے میں اس کو سٹریس میں مقابلہ کرنے میں مدد دیتی ہے اس میں سٹیروائیڈز ہیں تو اگر سٹیروائیڈز کی کمی ہو جائیں تو اس میں ایک well known condition ہے ایڈیسنس ڈیزیز اس کو کہتا ہے تو ایڈیسنس ڈیزیز میں یہ ہوتا ہے کہ ایڈرینی گلینڈز جو ہیں وہ سٹیروائیڈز بنانا بند کر دیتی ہیں اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ اگین اس میں وزن گرنا شروع ہو جاتا ہے لوگوں کا بہت زیادہ تکاوت ہوتی ہے چکر آتے ہیں بلد پریشر بہت لو ہو جاتا ہے رنگت جو ہے وہ کالی پڑھنا شروع ہو جاتی ہے اور اگر کیسٹریس ہو یا بیماری ہو تو اس کا مقابلہ نہیں کر پاتے تو اگر یہ ساری علامات اگین میں یہ نہیں کہوں گا کہ اگر کسی کی رنگ چینج ہو رہا ہے تو اگر یہ وزن کم ہو رہا ہے تو یہی مسئلہ ہے لیکن یہ اگر یہ پانچے علامات آ رہی ہیں کہ آپ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کوئی چکر آتا ہے آنکھوں کے آگے اندیرہ آ جاتا ہے بلد پریشر لو ہو رہا ہے الیکٹرو لائٹس بھی جو ہے نا وہ اوپر نیچے ہو رہی ہیں تو پھر ٹیسٹ ایک انڈوکرنوجیز کرتا ہے اور اگین یہ ٹیسٹ ٹائم سنسٹیو ہیں یعنی کہ آپ کسی وقت بھی خود لائب باٹری میں کروا کے آپ اس کا ریزلٹ نہیں نکھال سکتے ہیں یہ ٹائم سے ہے کیونکہ یہ کچھ ہرمونز ہیں جو وقت کے ساتھ ہمارے سبا کے بعد زیادہ ہوتے ہیں یہ شام کو کم ہوتی ہیں تو یہ ہو گیا اگر کمی ہو جائے تو یہ اور سٹیروڈ ڈیفیشنسی آتی ہے اگر یہ زیادتی ہو جائے تو ہم اس کو کہتے ہیں کشنگس تو کشنگس ایک ریئر کنڈیشن انڈوکرین کی اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو اڈرنیل گلینڈ ہے نا وہ زیادہ سٹیروڈز کو بہت زیادہ نکال رہے ہیں تو اگین اس پہ انڈوکرنوجیز کا کام ہے یہ دیکھنا کہ مسئلہ اڈرنیل گلینڈ میں ہے یا اوپر سے پچیٹری جو ہے نا وہ پشکار اڈرنیل گلینڈ کیوں کیونکہ سرجری اس کے مطابق ہونی ہے جو بھی علاج ہے اس کے مطابق تجویز کیا جائے گا جیسے بھی ہمارے پروگرام میں کال آئی بلوچستان سے ہمیں کال آئی تو کیا پاکستان کے ہر شہر میں انڈوکرینالوجسٹ کی موجود ہیں اور پیشنٹ ان سے کنسل کر سکتے ہیں انفرشنڈلی انڈوکرینالوجسٹ تو پاکستان میں بہت کم ہیں اور چھوٹے شہروں میں تو بالکل بھی اویلور نہیں ہیں ہمارے پاس انڈوکرین کے کیسز آتے ہیں بچارے بڑے پریشان ہوتے ہیں پتہ نہیں ہوتا کس کو دکھانا ہے کبھی کسی کے پاس چلے گئے کبھی کسی کے پاس چلے گئے پھر ان کو مس منیجمنٹ بھی بہت ہوتی ہے تھائراد کے کیسز دیکھ لیں اس میں تھائراد کی کوئی ایک بیماری تو نہیں ہوتی بہت ساتھ بیماریوں ہوتی ہیں اور ان میں بہت سارے پیشنٹ ایسی ہوتے ہیں جن کو ٹریٹمنٹ صحیح نہیں ملی ہوتی تو اگر انڈوکرین کا مسئلہ ہے تو ظاہر ہے جس کا کام ہے وہی اس کو صحیح تری سے دے سکتا ہے تو اگر آپ کی اپروچ انڈوکرین آلوجست ہے تو اس کو ضرور دکھائیں اور گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ اس کو اس کی جو ٹریننگ انڈوکرین کی جو اس کو توجہ دیں اور تاکہ ہمارے جو ہے نا کم اس کم ڈسٹرک لیور پر تو انڈوکرین آلوجست آویلبل ہو تو ہمارے جو جیسے ہم نے تھائریٹ کی بات کیا ہے یا ایڈنیل گرینٹ کی ہم بات کر رہے ہیں یا سپیسفکلی تھائریٹ کی بات کرتے ہیں تو ہمارے جو دور دراز کے علاقے ہیں قصبے ہیں کہاں وہاں پہ یا اس کے ٹیسٹ کی سہولت موجود ہے اب جیسے بلوچستان ہم لے لیں خزدار لے لیں ہنزہ لے لیں یعنی اس طرح کی جو علاقے ہیں میرا خیالے ٹیسٹ تو زیادہ تر علاقوں میں ہو جاتے ہیں کیونکہ اب جو بڑی بڑی لیبارٹریز ہیں انہوں نے اپنے کلیکشن سنٹر چھوٹے چھوٹے شہروں میں بھی قائم کی ہوئے ہیں اگر اس شہر میں نہیں ہو تو اس سے چند کلومیٹر کے فاصلے پہ ہوگا تو میرا خیال ہے ٹیسٹوں کا اتنا مسئلہ نہیں ہے البتہ جو ایکسپرٹیز ہے وہ نہیں ہے وہ کم ہے دور صرف کیا ہمارے جو جیسے تھائریٹ کی پرابلم ہے یا ایڈنیل گرینٹ کی پرابلم ہے ایڈنیل گرینٹ کی پرابلم ہے کیا اس میں ہمارے وراثتی جو اناثر ہیں ان کا بھی کوئی عمل دخل ہے جی فیملی میں چل رہی ہے بلکل بہت اچھا سوال اپنے کی ہے بلکل آٹو امیون کنڈیشنز جو ہیں ان میں یہ ہے موروسی جو ہے وہ عمل دکھا گیا ہے جو آٹو امیون کنڈیشنز ہوتی ہیں جن میں ہمارا امیون سسٹم کرتا ہے تو اسی طرح تھائریٹ اگر فیملی میں ہے تو یہ دکھا گیا ہے کہ آگے اسپیشلی فیملی میں اچھا ہے میں یہاں پہ یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ آٹو امیون کنڈیشنز فیملی میں زیادہ ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو خواتین کا امیون سسٹم ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مرد سے تھوڑا فرق بنایا ہے بیکرز آف دی ریزنز کے وہ پرگنبی ہوتی ہیں تو نو مہینے بچہ بھی پیٹ میں ہوتا ہے تو اس لئے ان کا جو امیون سسٹم ہے نا وہ اس میں موڈیفکیشنز آتی ہیں تو اس لئے آٹو امیون کنڈیشنز ان میں جو ہے نا وہ انفورشنیٹلی زیادہ آتی ہیں بعد میں اور یہ موروسیز کا بلکل عمل ہے اس کا تھائیرڈ کا ہم دیکھا ہے ہم نے جس طرح ڈائیبیڈیز میں ہم نے دیکھا ہے تو اس میں ہوتا ہے ہوتا ہے ڈاکٹر تییف صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ ناظرین بات کر رہے تھے تھائیرڈ گلینڈ اور دوسرے گلینڈز کے حوالے سے پروگرم کے آخر میں میں یہی کہنا چاہوں گا کہ فب ایئے عالی ربی کو ماتو کذبان ہم اپنے رب کی کس کس نعمت کا شکر ادا کریں گے اور میرے حالے جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ صحت ہے اور اللہ نے جو بیماری پیدا کیا ہے اس کا علاج بھی پیدا کیا ہے اور ہمارے ڈاکٹر صاحب آنے جیسے آج بات کیے کہ اگر آپ کو کوئی پرابلم آتی ہے اگر آپ کو پرابلم سمجھ نہیں آتی تو آپ اپنا ٹیٹمنٹ خود مت کریں آپ اس میں اپنے کنسلٹنٹ سے رابطہ کریں ڈاکٹر کو دکھائیں اور ڈاکٹر کے مشورے سے دوائی استعمال کریں اور ڈاکٹر کے مشورے سے دوائی کو چھوڑیں جو سب امید کرتے ہیں کہ ہم اس سسرے کو آئندہ بھی جاری رکھیں گے اور اس حوالے سے آئندہ بھی ہم اپنے ناظرین کے لیے پیترین انفرمیشن پروائیڈ کریں گے پروگرم کا وقت ختم ہوا جاتا ہے ناظرین آپ سے ملاقات ہوگی اگلی دوار اپنا اور اپنی فیملی کا خیار کیے گا اللہ حافظ